موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر مضمی الارشاد اور آج ہم بات کریں گے کریڈل کیپ کے بارے میں جسے ہم انفینٹائل سیبورک ترماتائٹس یا پیٹریاسس کیپیٹس بھی کہتے ہیں عام الفاظ میں اسے ہم بچوں کے سر کی خوشکی کہتے ہیں کریڈل کیپ زیادہ تر بچوں میں پیدائش سے لے کے چار ماہ تک ہوتی ہے اور اس کی پیک ایج پیدائش کا تیسرا مہینہ ہے کریڈل کیپ میں بچوں کے سر پر سفید رنگ کے چھلکے بن جاتے ہیں اور ان میں خاص علامات یعنی خارش وغیرہ نہیں ہوتی کریڈل کیپ کیوں ہوتی ہے اس کی مکمل وجوہات ابھی تک نامعلوم ہیں تاہم چند ایک مفروضات قائم کیے گئے ہیں جن میں ایک مفروضہ یہ ہے کہ ماں سے بچے کے اندر آنے والے ہارمونز بچے کے اندر سیبیشیز گلینڈز کی ایکٹیویٹی کو بڑھا دیتے ہیں جس سے سیبم پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ڈیٹ کورنیوسائٹس یعنی جلد کے مردخلیات جھڑنے کی بجائے جلد کے اوپر جمع ہوتے رہتے ہیں اور کریڈل کیپ کی وجہ بنتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ بچے کے سر پہ جیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے جسے ہم میلسیزیا کہتے ہیں یاد رہے کہ الرجی پور ہائیٹین یا بیکٹیریا انفیکشن کریڈل کیپ کی وجوہات میں شامل نہیں ہیں اگر ہم کریڈل کیپ کے علاج کی بات کریں تو اکثر یہ ہارم لیس ہوتی ہے اور خود بخود ختم ہو جاتی ہے یا پھر روزانہ بچے کے سر پہ منرل آئل یا بیبی آئل لگا کر دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر جنٹل بیبی شیمپو سے سر دھویں تو ایک ہفتے کے اندر کررڈ کیپ ختم ہو جائے گی اگر اس سی افاقہ نہیں ہوتا تو روزانہ کیٹو کونازول 2% کریم یا ہائیٹرو کورٹیسون 1% کریم کا استعمال کریں یا کلو ٹرائمازول اور ہائیٹرو کورٹیسون کا کمبلیشن استعمال کریں تو ایک سے دو ہفتے کے اندر کررڈ کیپ ختم ہو جائے گی میں آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی کنگی یا کوم سے کریرل کیپ کے چھلکے اتارے گئے اور پھر ان پر کریم لگائی گئی موسیقی موسیقی موسیقی